سردار صاحب آپ سب سے سینئر ہیں قابل اترام ہیں ہمارے لیے یہ فرمائیے کہ بائیس آگست کا جلسہ پی ٹی آئی نے منسوخ کیا تھا یا ان کو منسوخ کرنا پڑا تھا بعد میں وہ بڑے خان صاحب کچھ ناراض بھی ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ غلط فیڈ کیا گیا پھر انہوں نے کارکنوں کو پیغام دیا کہ اگر میرا پیغام بھی آئے تو آپ جلسہ منسوخ نہیں کریں اب وہ شکایت علیمہ خان کر رہی ہیں کہ آٹھ ستمبر کے جلسے کی تیاریوں کے لیے حکومت ہمارے لوگوں کو اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہی تو کیا حکومت پر یا دیگر سیاسی جماعتوں پر پی ٹی آئی کے اس مجوزہ جلسے کا اتنا دباؤ ہے پریشر ہے میرے شیال میں پریشر آپ کی مہربانی اور وہی احتجاج جو میرا پرانا ہے وہ آج بھی زورالہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سردار نہیں ہوں میں تو فقیر آدمی ہوں ہماری برادریوں کے سردار لالکھا نہ ملہتے میں تو ایک پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں سردار نہیں جہاں تک تعلق پی ٹی آئی کے جلسے کا تو میرا خیال ہے کہ افراد افریل میں لوگ دکھا سکتے ہیں دیچے لیے دکھا سکتے ہیں منظم کوئی بھی کام یہ نہیں کر پائیں گے ہر بات جلسے کا اعلان کرتے ہیں بڑی سپنی کے ساتھ لیکن جلسہ ملکہ نہیں کر دیتے ہیں اس بار بھی شکریہ ہی ہے مجھے کہ یہ نہیں کرے گی جلسہ اور علیمہ خان صاحبہ کا بنا چاہ بیان آگیا ہے دو دن پہلے اس میں بضاعت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آدمی چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر نکلے یہ انجمولی اختلافات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی رہنمہ جسندہ سے باتیں کر رہے ہیں جتنے دن لگیں گے ان کو ان کی پارٹی سکڑھ کر جائے گی ان میں اختلافات بڑھتے جائے گی کچھ تنجیل تو تھی نہیں لستر نے جمع کیا تھا ادھر سے لے لیے ادھر سے لے لیے اب وہ لستر جمع ہو گیا ہے ہاں ان کے ساتھ لوگ ہیں نوجوال بھی ہے میں مانتا ہوں لیکن شیاسی کام کار لکھ لے لیے جس تلزیم کی ضرورت ہے وہ تلزیم کے پاس نہیں ہے جلزینا ایسے بھی نا دیکھیں کچھ لوگ بند ہیں کچھ لوگ بچارے وہ سامنے نہیں آسکتے یہ تو مسائل بھی تو ہے نا ان کے لیے درکیے گا پلیت